اجزت پر ہاتھ ڈالنا وہ اپنی شان سمجھ رہا تھا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اس بار اس کا سامنا کس سے ہو رہا ہے تصویر بیان کرے گی کہ اس کا کیا حال کیا گیا پورا واقعہ بیکہ نے اس سے تعلق رکھتا ہے اور ہائی وولٹیز ڈراما جہپو روڈ پر ہوا اجزت پر ہاتھ ڈالنا شان سمجھ رہا تھا ہو گئی بہادر بیٹنیوں سے بلا تھا آگے کی تصویر کیا کہتے ہیں عورت کو مضبوس کرے محلہ کو ابلہ سمجھنے کی اس نے محلی کیونکہ اس کی ناپاک نگاہ دو عورتوں کے بیچ ایک مرد کا غلط مطلب نکال رہی تھی اسے لگا بائیت پر کوئی مجنو دو لڑکیوں کے ساتھ جا رہا تھا اس کی خطہ نے اس کا اس تصویر سے سامنا کرائے جس کے بارے نوز نے کبھی سوچا نہیں بیچ سڑک پر اس کا وہ حشر کیا گیا کہ سمانہ دیکھتا ہے روڈ سائیڈ رومیوں کی پٹائی لڑکیوں کو چھینڈنا اس کا کام لیکن اس بار بن گیا اس کا تماشا جس کا من ہوا اس نے کیے ہاتھ ساف من چلے مجنو کی پٹائی اور چھینڈ چھاڑ پر اپنی شامت کو دعوت دے تھی یہ تصویر پی کا نیم کی ہائی ووٹیس ڈراما چیپر روڈ پر ہوا ایک شخص اور اس کی دھنائی میں کئی لوگ شامل ہوئی پٹائی جی بھر کر ہوئی جس کا من ہوا اس نے ہاتھ ساتھ دیا تے تماشی تے لپڑ پوری گال لال کر دی گئی اس نے جو خطہ کی تھی اس کا خامیازہ اس نے بیچ سڑک پر پھوکڑا پورے واقعے کو انجام دینے کئی لوگ شامل ہوئی اور تماشے کو سب نے دیکھا لیکن اس ہائی ووٹیس ڈرامے کی شروع دو لڑکیوں نے کیا دراصل کے دو لڑکیاں وہی ہیں جو جیپر روڈ پر ایک ڈرامے ساتھ جا رہے ہیں ایک بیچ کسی منچلے نے ان لڑکیوں پر خطیاں کسنے کی ضرورت کی ان سے چھیڑ چھار کی کوشش ہوئی لیکن وہ روڈ سائیڈ رومیو اس بات کو بھول گیا لیکن بی کا نیر میں اس باہر اس کا سامنا بہادر بیٹیوں سے ہوا تھا پھر کیا تھا منچلے کی گریبان تھی اور ان لڑکیوں کا ہاتھ بیچ سڑک بیچ چوراہے پر دھنائی شروع ہو گئے لوگ جمع ہوئے پورے واقعے سے روبرو ہوئے پھر کئیوں نے اپنا ہاتھ ساپ کیا کبھی دیکھی یہ ایسی تصویر منچلے کی ہو رہی ہے دھنائی بی کا نیر کی گلیوں میں گستاکھی مت کرنا بہادر بیٹیوں سے ہو جائے گا سامنا جہپور روڑ پر سانگل پورا کے پاس تپہیہ واہن میں بیٹھ کر دو یووٹیوں سے چھیڑ چھار کرنا اس منچلے کو بھاری پڑا بائک سوار ایک یوک کے ساتھ بیٹھی دو یووٹیوں سے چھیڑ چھار کرنا اس کی سب سے بڑی بھول سابط پھر کیا تھا اس آٹو کا پہیہ وہیں رک گیا منچلے کی حرکت کو وہیں مہتوڑ جواب دیا گیا لیکن حیرانی کی بات ہے کہ بیکا نے اس سڑکوں پر خریب ایک گھنٹے تک ہائی وولٹیج ڈراما چلتا رہا اور خان کی پورے واقعے سے بے خبر نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو اطلاع نہیں کی گئی لیکن خبر کے بعد یہ پولیس موقع پر پہنچنا اپنی شان میں گستا کی مان بھی ہے گنیمت ہے کہ اس بار تو بہادر بیٹیوں کا ساتھ کئی یواؤں نے دیا لیکن تب کیا ہوتا جب وہ اکیلی پڑ جاتی تب کیا ہوتا جب پولیس کو خبر دینے کے بعد بھی اب کی طرح اس وقت بھی خاکی نہ پہنچے تب کیا ہوتا جب پہنچے اب تک آپ نے لٹتی آبرو کی بے رہم تصویر دیکھی ہوگی لیکن آج کی تصویر بے رہمی کو نکار دے گی چڑاو کی دھرتی پر ایک مہیلہ کی عجت کو روندہ گیا ایلزان دو لوگوں پر لگا ایک تو پورو سرپنچ ہی ہے لیکن پورو سرپنچ کو بچانے میں لوگوں کی کتال لگی ہے ہر چک ریپ کے آروپوں کو جھوٹ بتا رہا ہے لوٹلی مہیلہ کی عجت بڑوسیوں نے روندی آبرو پورو سرپنچ پر بھی آرون لوگ بتا رہے ہیں چھوٹے لزان ریپ کا آروپ جھوٹا چڑاو کیوں مہیلہ پھر اس کے جسم کو شکار بنایا گیا گھر میں گھستہ رزت ہوتی گئی گاؤں کے دو لوگوں نے باری باری سے اسے تڑپانے میں چڑ گئے چڑاو میں تیس سال کی مہیلہ پورے واقعی تو کچھ یوں ہی بتا رہی ہے گاؤں کا پورو سرپنچ اور اب دلہ پریشاک کا صدس سے سومبی ریلامہ بھی جسیونے آروپوں کی زد میں ہے ایک جسم کا لوٹے را ایک کا نام ہے کلی رام جار جسم کو لوٹنے کا گھینونا کھیل کھیلا گیا پھر تھانے سے انصاف کی گوہار لگائی گئی لیکن تھانے دار صاحب نے جب پورے واردات کی پرتال کرنے سے ہی منع کر دیا پھر اس تگاسے کا سہرہ لیا گیا اب ڈپٹی ایس پی کو پرتال کا ذمہ سواپا گیا ہے اس نے درج کروایا ہے کہ میرے ساتھ میں یہ سومبیر اور دوسرا کلی رام ہے تو کوٹ کے ایک سو چھپنٹین کے اس تگاسے کے تحت کل ماملہ درج ہوا ہے اس کی آنوشن جان ڈی بھائیس پی ساب کر رہے ہیں چیڑا بھائی اور جو بھی صحیح تپتیس ہوگی وہ کی جائے گی کلی رام کے اور منجو کور کے جمین کا بیباد چل رہا پہلے سے اور یہ ایک سو چھپنٹین میں اس تگاسے آیا ہے اس کی جانچ کی جاری ہے ماملہ کت کا کب کا ہے سر یہ ماملہ کت میں آٹھ جنوری کی بتائی اس نے اس تگاسے میں اور اب یہ تو جانسی پتہ چلے گا ماملہ صحیح ہے غلط ہے جب ہی انوشن جان کی دوران تپتہ انگو بھی اسی کاروے کی جسم کو لوٹنے کی بے خوف خبر تیڑاوہ کے سورج گھر تھانہ علاقے کا ہے اور جس تھی نونے الزام اور اسے نکارے جانے کی خبر سے روبرو ہو رہے ہیں وہ جوانی سنگھ کی ڈھانی کی کہانی ہے پورو سرپنچ اور موجودہ دلہ پریشت سرسے پر کارا الزام لگا تو گاؤں کے کئی لوگ گواہی دینے پہنچ گئے ایک دم صحیح ہونے چیئے سومبرگی کی مطلب وفا ہے سومبرگی کے خلاف ایک مطلب ساجی سرچی گئی اس میں مطلب کئی پوائنٹ ہے کہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سومبرگی کا کوئی دوست نہیں اس میں دوسرا آدمی کا ہی کچھ لگا ہو گاؤں کے ایک یا دو نہیں سلسلے وار طریقے سے کئی لوگ اس کتار میں کھڑے ہیں جو لوٹتی آبرگ چھوٹی کہانی بتا رہے ہیں 29 نمبر وار سے جیلا پرسید کے میمبر ہیں سومبرگی جیلامبا اور میں بہت دیکھٹی کے طرح سے ان کو جانتا ہوں اس بات کے لیے ان کی چھگی کو دھومیل کرنے کا پریہا سہی گاؤں کے لوگ آئے تھے سبھی ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی سومبرگی کے اوپر جو آروپ لگائے گئے ہیں یہ راجنیتی سے پریریت ہیں اور ان کی نسپکس جان سونی چیئے تو میں نے بھی ان کو آسوست کیا ہے کہ اگر اس پرکار کی کوئی گھٹنا گھٹی ہے کوئی راجنیتی سے پریریت کام ہوا ہے کیونکہ ہمارے جنے میں یہ ایک پرکار سے پترت میں ہے نیتاؤں کے کہ کسی بھی اچھے وقتی کو اس کے چریتر کے داگ لگا کر کو پرتاڑیت کرنے کا کام شروع سے خاص کر کے سورجگڑے ویدانس با چھتر میں ہوتا رہا ہے جا خوز گاؤں سے سیکھوں کی تعداد میں لوگ ورطہ دیکاری کاریالیں پہنچے ہیں برط کی بے بسی کو بچکانی حرکت بتا رہے ہیں آروپوں کو سازش قرار دے رہے ہیں گاؤں کے لوگ ہی کیوں جب آروپ سختہ سے جڑا ہے تو صفائی دینے بی جے پی کے نتا بھی پہنچے ہیں یہ ملعبہ ملعہ ہے ہر آدمی کو فساتی رہتی ہے جو اٹھا پر کرنا ہے اس میں سومبیر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اٹھی بات میں اس کو فسایا گیا ہے آخر وجہ کیا ہے وجہ کچھ نہیں ہے سومبیر کے ساتھ اٹھا پر کرنا ہے ایک محلہ کی لوٹتی آبرو کلزام اور اسے ابنکارنے میں کئیوں کی بھیر جوٹی ہے کوئی گھنونے آروپوں کو چھوٹا بتا رہے ہیں تو کئی زمین بیواد کا بدلہ کہہ رہے ہیں تو یہ بلکل گلت ہے اسی وجہ سے گاؤں والے کٹھے ہو کر آئے ہیں کس نے معاملہ دسکرہ ہے کون ہے وہ محلہ وہ گلت ہی کیا ان کی ناؤں اور بلکل اس کی جاتھ ہونے چاہیے جاتھ ہونے کے بعد میں ہی کوئی کاربائی ہونی چاہیے گھنونہ الزام اور اسے ابنکارنے کی بیچ خاکی نے ایک بار پر واردات کو بے نقاب کرنے کا ذمہ سمحلہ ہے لوٹتی آبرو کی سچائی کو سب کے سامنے لانے کا وعدہ کیا ہے ہر نکتر پر یہی نجارہ آئے ایک ایسا کھیل جس میں کئیوں کی جماعت شامل ہے ایک کھیل اور ہزاروں کھلاڑی نہ پولیس کا خوف نہ کانون کی پرواہ واردات کسی سے چھپی نہیں ہے اور کھاکی کچھ دیکھنا نہیں چاہتی لیکن اس بے خوف کھیل کو آج ہم دکھائیں گے آخر وہ کون سا ہے کھیل جسے کھیل رہے ہزاروں کھلاڑی ہر نکڑ پر لگ رہی ہے بولی ہر گلی میں اڑ رہا کانون کا مزار ہر نکڑ ہر چوراہ کئی دکانے سکولوں کی گلیا اس کھیل کو کھیلنے والے بے خوف بولی لگا رہے ہیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے ہر کوئی سن رہا ہے لیکن خاکی ہے کہ سب دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہی ہے کارے بھی کیوں نہیں کھیل کی نامی راشی میں اس کا بھی حصہ لگتا ہے کھیل سے ہوگائی کچھ لگم کانون کو ٹھینگا دکھا بے خوف ہو چلا ہے یہ کھیل نہ سنسان مکانوں کا سہارا نہ خاکی سے بچنے کی ضرورت بس بینا ڈرے بولی لگ رہی ہے ہزاروں کھلاڑی کھلے آم کھیل رہے ہیں بے خوف کھیل کی جس تصویر سے آپ روبرو ہو رہے ہیں وہ پیلی بنگا کی ہے کھرلیاں مارک رانی ستی جنرل سٹور نہرو تھرمشالہ نولکھا فیکٹری کی گلی پرچون کی دکان پرانا بس ٹینڈ علاقوں کے نام بتاتے شاید ہم تھک جائیں لیکن گیر کانونی اس کھیل کو ہر محلے ہر گلی میں کھیلا جا رہا ہے ہر وارڈ میں کھیلا جا رہا ہے کیلی میں کھنے ہیں کھٹری کیلی میں کھٹری کیلی میں کھٹ کھٹا ہے ہر در 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 دکھا کیلی کا تحرین ہی نہیں ٹھیک ہوں گا ہاں بڑی تھے 22 22 22 22 22 22 ٹرکٹ کا کھمار اور کمائی کا گیر کانونن جریہ شروع ہو گیا صرف سٹوری ہی کیوں خاکی والے بھی ایک الگ کھیل کھیل رہے ہیں منثلی وصولی کا ہفتہ وصولی کا پیسے کے آگے سب پکنے کو تیار ہے پاک کھیل کو بھی نیلام کرنے کو تیار ہے ہر بلے پر ہر بول پر ہر کھلاری پر سٹی کی بولی لگ رہی ہے بس آپ نظارہ دیکھتے رہیے بس ٹینڈ کے فور لین کی تصویر دیکھئے دلمانی روڈ کی دکان دیکھئے سٹی بازی کی زبان دنیے اور بس گھنے کھیل کو دیکھتے رہیے یہ کھیل بولی کا ہے اور اس بے خوف انداز کو بس دیکھتے رہنا ہے بے روک توک بس سنتے جائیے کیونکہ انہیں روکنے کی کوشش تو کھاکی نے بھی نہیں کی ہے کرے بھی کیسے وہ بھی ایک کھیل میں لگی ہے منثلی وصولی اور ہفتہ وصولی کا کھیل کھیل رہی ہے پیلی بانگا کی گلیوں میں چوراہوں پر دکانوں میں سٹے کا کھیل چلتا رہا سٹوری کھیلتے رہے دنیا دیکھتی رہی پیلی بانگا کے تھانا پرمہاری ریچپال سنگچارن سے ہمارے سمواد داتا نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں ہوئے پیلی بانگا سے لال بہادور باکھر کے ساتھ کرائیم دیس سنما چار پلس چومو کی جس واردات سے اب آپ روبرو ہوں گے شاید یہ آپ کو معمولی لگے لیکن معمولی واردات کا بے خوف انداز دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیونکہ ساری کرتود ہم آپ کو لائف دکھانے والے ہیں بے خوف ہے ان کا ارادہ ان کے نشانے پر ہے آپ کی دکان سارا چوروں کی لائف تصویر دیکھئے انکاؤنٹر میں جس واردات سے ہم آپ کو واقف کروا رہے ہیں وہ کہانی ہے چوروں کے بلند حوصلے کی بلند حوصلے کی بات ہم صرف اور سرفیس لیے کر رہے ہیں کیونکہ چومو کی پولس کے مطابق کانون ویوستہ کافی درست ہے اور اپرادھیوں کے دل میں پرشاشن کا ڈر اندر تک ہے لیکن ذرا ڈر کا یہ نمونہ تو دیکھئے موبائل سے بھری ہوئی دکان سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ لیکن پھر بھی یہ ہاتھ ساف کرنے سے باز نہیں آئے چوری کا بے خوف انداز لگا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا چھٹ سے اٹھایا موبائل پٹ سے پوکٹ میں ڈالا کبھی اپہرن کبھی بندھک بنا کر ڈکیتی تو کبھی ایک ہی رات میں ایک کے بعد ایک دکانوں میں شٹر توڑ کر چوری یہ کہانی ہے ہمارے سوبے کی ان وارداتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو رات تو کالی ہے ہی اب دن کے اجالوں میں بھی مدماس راج قائم ہو رہا ہے واردات کو بے خوف طریقے سے انجام دیا جاتا ہے اور انجام دینے والے خاکی کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں گنیمت ہے اس بار چور کی کرتود سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی اس کا چہرہ پہچان میں آ گیا اور وہ جلدی ہی دکانداروں کے ہاتھ آ گیا واردات کے جس بے خوف انداز سے آپ روبرو ہو رہے ہیں وہ واقعہ چومو کا ہے سی سی ٹی وی کی فٹیج کے بعد وہ چور پھیڑ کے ہاتھ لگ گیا اب اس کی دھنائی شروع ہو رہی ہے دی چوراہے پر فیصلہ ہو رہا ہے کانون کے رکھوالوں کو خبر دی گئی ہے اور اس کی دھنائی کے بعد اسے خاکی کے حوالے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن سوال ہے کہ لوگوں کو آخرکار کانون کو ہاتھ میں لینا ہی کیوں پڑا پکڑے گئے چور کا فیصلہ سڑک پر کیوں ہوا کیوں اس کی بیچ چوراہے پر دھنائی ہو گئی شاید کانون سے بھروسہ لوگوں کا اٹھ گیا ہے باوجود اس کے چور کو پکڑ کر کانون کے حوالے کیا گیا ہے راکیش دھدیج کے ساتھ کرائیم ڈیسک سمچار پرس موسیقی موسیقی